حضرت شیخ صادی رحمت اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں آپ اپنی حقایات شادی کے اندر لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک شخص نیکی کے راستے پر کامزن تھا مگر جب شامت عمال ہو تو پھر کیا کہنا جب بندے پہ برے دن آ جائیں تو پھر کیا کہنا اس کا دل ایک حسین کی جانب مائل ہو گیا اور اس کا یہ حال ہو گیا کہ وہ ہر وقت اس کی یاد میں اشکبار رہنے لگا ہر وقت اس کی یاد میں روتا اسے یاد کرتا اس کے دیدار کو ترستا ایک دن حکیم بقرات نے جب اس شخص کا یہ حالت دیکھی تو لوگوں سے دریافت کیا بھی اس کو کیا ہوا یہ اچھا بھلا تھا نیک تھا نمازیں پڑھنے والا تھا روزے رکھتا تھا قرآن پڑھتا تھا نیک انسان تھا کیا ہوا لوگوں نے کہا کہ حضورِ بالا یہ بد بخت عشق میں مبتلا ہو گیا ہے اور عشق اس کے عشق نے اس کا یہ حال کر دیا ہے عورت کے عشق میں مبتلا ہوا ہے اور اس کے عشق نے اس کا یہ حال کر دیا ہے حکیم بقرات نے جب اس کی یہ بات سنی لوگوں کی اس عشق سے کہا تجھے قدرت کے شہکاروں میں سے ایک ہی شہکار پسند آیا یہ دھنائی کا قول تھا بہت بڑی بات کہی فرمایا بھئی اللہ نے تو اتنی چیزیں بنائی ہیں بڑی سے بڑی خوبصورت چیز بنائی ہے تو اللہ کے بنائے ہوئے شہکاروں میں سے بس ایک ہی تجھے پسند آیا ہے اور وہ ایسا پسند آیا ہے تو اللہ کی قدرت کو ہی بھول گیا ہے فرمایا تیری نگاہ کا قصور ہے اگر تُو حقیقی نگاہ سے دیکھے اگر صحیح طور پہ دیکھے تو جو حسن جیس حسن پہ تُو دل فدا کر بیٹھا ہے اس سے زیادہ حسن تو ایک دن کے بچے پر بھی ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے ایک دن کا بچہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اور بے پناس پہ حسن ہوتا ہے اور فرمایا اللہ تجھے اگر حق دے دے نگاہی حق دے دے تو ایک اونٹ میں بھی وہی جلوہ ہوتا ہے جو تُو نے ایک خوبصورت عورت کے اندر دیکھا ہے تو حضرت شیخ سعیدی فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ بات جو ہے کہ جذباتی پن سے جو ہے حقیقت کی نظروں کو جو حقیقت کو نہ دیکھا کرو جذبات کے ساتھ چیزیں نہ دیکھو بلکہ حقیقت کے ساتھ چیزیں دیکھو اور جب چیزیں دیکھو تو اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرو قائنات کے اندر جتنا بھی حسن ہے اور جتنے ہی خوبصورتی ہے یہ ساری کی ساری خوبصورتی اللہ نے اس قائنات کے اندر پیدا کی ہے وہ چاہے ایک پھول کی خوبصورتی لے سے لے کر پرندوں کے چہ چہانے کی خوبصورت آواز ہو اور انسان کی خوبصورتی ہو انسان حقیقی انسان کو چاہیے حقیقی حسن کی طرف جائے اور حقیقی حسن میرے اللہ کا حسن ہے حقیقی رنگ اللہ کا رنگ ہے اور حقیقی خوبصورتی اللہ کی خوبصورتی ہے کہ انسان قدرت کے نمونوں کو دیکھ دیکھ کر اسی لئے امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک ہو جائے قدرت خدا کے نزدیک ہو جائے تو اس کو چاہیے وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرے تفکر کرے فکر کرے غور کرے جب وہ اللہ کی قدرت کے اندر غور کرے گا تو وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا